بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک آئیڈی سے سوال ہے عربیک کلیگریفی ان کا سوال ہے السلام علیکم زجاجہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زجاجہ یہ نام رکھ سکتے ہیں زجاجہ کے معنی یہ عربی سبان کے اندر آتے ہیں کانچ شیشہ آب گینہ فانوس تو زجاجہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ ذکر آیا تو زجاجہ اس کے اندر یہ فانوس کے معنی میں آتا ہے تو زجاجہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے زبیدہ انیسہ ان کا سوال ہے السلام علیکم آپ زرنب نام کے صحیح معنی بتائیے کیا زرنب العین نام رکھ سکتے ہیں فروم انڈیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زرنب نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں زرنب کے معنی آتے ہیں خوشبودار ایک پودا اسی طریقے سے ایک معنی زرنب کہاتے ہیں نیلگائے اور ایک معنی اسے کہاتے ہیں زافران حدیث ام زرہ جو ام زرہ کی حدیث گیارہ عورتوں نے اپنا قصہ بیان کیا تھا تو اس میں ایک عورت نے کہا تھا المسو مسو ارنب والریح ریح زرنب کہ میرا شہر چھونے میں ایسا ہے ایسا نرم ہے جیسے خرگوش ہوتا ہے اور خوشبو کے اندر ایسا ہے سونگنے کے اندر خوشبو میں جیسے زافران کی خوشبو ہوتی ہے تو زرنب زافران کی خوشبو خوشبودار ایک پودا تو زرنب نام بھی معنی کے تبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم زافران کی خوشبو